اسلام علیکم ناظرین میں حمید مدھر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیکھو حمید کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ مل کر ایک آئٹم میں نے منگوایا ہے اس کی انبوکسنگ کروں گا آپ کو بھی اس میں شریک کروں گا اور آپ کے ساتھ ہی اس کی انبوکسنگ کروں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ انبوکسنگ پسند آئے گی اور میں آپ کو بتاتا ہوں اور زیادہ آپ کو انداز نہیں کرواؤں گا کہ میں نے ایک آڈیو ریکارڈنگ کے لیے مائک منگوایا ہے اور یہ مائک جو ہے یہ یو ایس بی مائک ہے اور اس کمپری کا نام ہے ٹی کے جی او یو یہ ٹی کے جی او یو مائک ہے اور اس کی جو سپیسیپکیشنز ہیں وہ ہیں جناب کہ یہ آپ کا کنننسر مایکرو فون ہے اور اس کا پولر پیٹرن ہے کارڈیٹ پولر پیٹرن ہے اور اس کا جو فریکوینسی ریسپونس ہے وہ ٹونٹی ہرٹ سے لے کے ٹونٹی کلو ہرٹس تک جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے اور یہ پانچ وولٹ یو ایس بی کے جو ہوتے ہیں اس سے کام کرتا ہے اس کو پاور مہا سے ملتی ہے اور اس کی کیبل کی جو لینٹ ہے وہ 1.5 میٹر اور تقریباً 60 انچز اور ویڈ جو ہے اس کا وہ 4.64 گرام ہے تو اب دیر نہ کرتے ہوئے ہم اس کی فوراں انباکسنگ کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ہے اس کی انباکسنگ پسند آئے گی تو یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ اس کا آپریٹنگ منول ہے کہ آپ نے اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے اس کے اندر پوری اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کیسے آپریٹ کریں گے کیسے سسٹم لگائیں گے اور کیسے اس کو اپنے اس کے ساتھ اٹیج کریں گے ایک سار کی اس کی ویرنڈی ہے اگر آپ کو یہ پسند نہ ہے تو آپ اس کو واپس بھی میں اس کو کر سکتا ہوں تو اس کو رکھتے ہیں اور مائک کھولتے ہیں یہ اس کا جو پاپ فلٹر ہے یہ دیکھئے یہ اس کا پاپ فلٹر ہے اور اس کو بھی یہاں رکھتے ہیں اور مائک کو نگالتے ہیں مائک یہ دیکھئے یہ اس کا مائک ہے اور یہ اس کا پاپ فلٹر کا جو ہے وہ سٹینڈ ہے یہ مائک کا سٹینڈ ہے یہ مائک جو ہے وہ آپ اس کو یہ دیکھئے یہ اگر ہم اس کو یوں کھولتے ہیں تو یہ اس کی لیکس کھل جائیں گی ایسے اور یہ جو ہے یہ ایسے لگے گا مائٹ اور اس کا جو یہ پاپ فریلٹر ہے وہ یہاں پر لگے گا یہ دیکھئے یہ ایسے اب اس کو لگا دیں گے یہ دیکھئے یہ ایسے لگ جائے گا اور جب آپ ریکارڈنگ کریں گے تو یہ اس طرح رکھا جائے گا مائٹ جو ہے تو اس طرح آپ کی جو ہے وہ آپ اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ دیکھئے یہ ایسے یہ یہاں پر ایسے یوں رکھ کے تو آپ اس کی سٹینڈ کو بل اس کو آپ نکال کر ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں اور سٹینڈ پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھا مائٹ ہے اور یہ دیکھئے یہ اس کی کیبل بھی ہے اس کے ساتھ یہ اس کا پورا ڈیزائن ہے سسٹم ہے تو یہ دیکھئے اس کو اگر ہم چاہیں تو ہم یہاں سے اس کو نکال کر اس کو ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں اور یہ اس کا ایک ائر کینسلیشن کے لیے اس کا یہ کیب بھی انہوں نے دیا ہوا تو یہ اس صورت میں جو ہے مائٹ استعمال میں آتا ہے اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آڈیو جو ہے وہ صحیح ملا کرے گی اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو پرابلم کرے یا آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اس میں آڈیو ریکارڈنگ بہت اچھی ہوا کرے گی میری تو دوستو اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو میرے چینل کی سپورٹ کے لیے آپ اس کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یوٹیوب کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر ایک تھمز اپ کا نشان ہوتا ہے اس کو بھی ضرور پریکس کیجئے نیچے والے کو نہیں کرنا آپ نے اوپر والے تھمز اپ کو کرنا تھمز ڈاؤن کو نہیں کرنا تھمز اپ کو کرنا آپ نے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ